موسیقی احوظ بلائنے شیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دیور سیڈنٹس اسلام علیکم توم جانب ہوا سن نواز میں بات کریں گے آج کے ویڈیو لیکچرے ہمیں بات کریں گے بائلیگجیل میتھڈ کے حوالے سے بائلیگو کل میتھڈ joo ہے اس کے یہ سٹیپس ہیں بائلیگجیل میتھڈ اصل میں کوئی بھی بائلیگیل پروبلم ھجو ہوتی ہے موجود اور بیوئیو ویڈیو کلیٹڈ جو برو 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 ہوتی ہے اس کو سال کرنے کے لیے اسطماع کیا رہتا ہے اس کے یہ سٹیپس ہیں نہیں سب سے پہلے وہ جو بندہ ہے جو والے جو کے پروپر کو سال کرنا چاہا رہا ہے وہ observe کرتا ہے اس کے بعد ایک ہائپوسیل بناتا ہے اس کو پھر وہ تیسٹ کرتا ہے اور تیسٹ کرنے کے بعد اسے فردر ڈیفرنڈ لوگوں کے آگے پیش کرتا ہے وہ بھی اسے تیسٹ کرتے ہیں اور اگر وہ ویریفائی ہو جائے تو وہ تھیوری بن جاتا ہے اور تھیوری اگر ویریفائیڈ رہے اور کافی اپروچیز میں سے بزرتی ہوئے کہ وہ پھر بھی صحیح ثابت ہوگو ولی بعد تو ایٹ دے انڈ کیا بن جاتا ہے لا بن جاتا ہے ان تمام سٹیپس کے ایکسپینیشن کی طرف ہم جائیں گے سب سے پہلے آج ہم بات کریں گے اوبزرویشنز کو اوبزرویشنز جو ہوتی ہیں یہ مشاہدات ہوتے ہیں آپ کسی بھی چیز کا جب بہور جائزہ لیتے ہیں اسے ہم اوبزرویشن کہتے ہیں یعنی کسی بھی چیز کو آپ سمجھنے سے پہلے اس کو دیکھتے ہیں دیکھنے کے بعد آپ اس کے بارے میں ایک کوئی بات کرتے ہیں ٹھیک ہے دی تو وہ جو ہم سمجھتے ہیں کسی چیز کو مشاہدہ کرتے ہیں وہ کس کی مدد سے کرتے ہیں ہماری فائی سائنسز کی مدد سے touch ہے hear hear جو ہے وہ سننا ہے سونا ہے دیکھنا ہے چھونا ہے یہ ماری فائی سائنسز ہے ان کی مدد سے ہم کیا کرتے ہیں وہ جو ہے ابزرویشنز بناتے ہیں لیکن یہاں میں نے ایک بات دکھی ہے کہ فائی سائنسز ڈیپینڈ آن فنکشنیلیٹی فنکشنیلیٹی کی کون سی سائنس آپ یوز کر سکتے ہیں اب دیکھیں مثال کے طور پر ایک کوئی میڈی سن ہے آپ اس کے حوالے سے کوئی اس کو observe کرنا چاہ رہے ہیں آپ اسے چکھیں گے یعنی کہ مخصوص حالات میں کوئی جو سائنسز یوز ہو رہی ہو وہ آپ یوز کر کے observe کرتے ہیں چیز کو کہ یہ چیز کیسی ہے ٹھیک ہے تو observations پھر جب آپ اس کو دیکھتے ہیں observe کرتے ہیں اس کے بعد آپ دو طرح کے observations بناتے ہیں qualitative and quantitative observations تو جو quantitative observation ہے وہ better کہنا ہے qualitative quantitative observations better کیوں ہیں کیونکہ they are variable and measurable کیونکہ یہ in terms of the numbers record کیا سکتی ہیں آپ اس data record کر سکتے ہیں اس لئے یہ better ہے as compared to qualitative میں اپنے مثال دیتا ہوں کہ ایک chemical ہے میں کہتا ہوں کہ یہ chemical نے بندہ پیے گا تو اس سے اس کی death ہو جائے گی یہ والی جو میری observation ہے میں کیونکہ یہ میں دیکھا ہے ایک بندے کو پیتے ہوئے دیکھا اس کی death ہوگی تو یہ میری observation کیا ہے qualitative ہے ٹھیک ہے پھر میں نے اس پہ کام کیا اس پہ ریسرچ کی تو مجھے بلا چلا کہ اس کا 2 mili لیٹر جب آپ پییں گے تو اس سے آپ کی death ہوگی اس سے کام پییں گے تو آپ کی death نہیں ہوگی اب اس میں پہلی بات زیادہ بہتر ہے دوسرے بہتر دوسرے بہتر ہے کیونکہ میں نے صورت زیادہ ڈیفائن کر دیا کہ اتنے میری لیٹر پییں گے تو نکسان دے اس سے کامواری نکسان دے نہیں ہے اس لیے کیونکہ وہ نمبرز میں آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں مہی ریول ہے تو اس لیے quantitative observations are better than qualitative observations ٹھیک اس کے بعد جب میں نے observations کر لیے تھے جیسے ٹھیک وہ statement کیا جاری کرتا ہے وہ کہتا نہیں کہ آپ کو فلاں hipert ہو گیا یا آپ corona virus ہو گیا اب یہ جو اس statement جاری کی ہے یہ اپنی observation چیک up کی بیس پہ کی ہے تو جو statement ہے وہ کیا ملائی hypothesis hypothesis کیا ہم نے definition لکھی ہے tentative explanation of observation یعنی کہ وہ جو اس کی observation ہے اس کی explanation ہے ایک جامی explanation ہے اسے ہم کیا کہتے ہیں hypothesis کیا ہے اب اس ڈاکٹر نے یہ دکھا لگا ہے اسے کنفارم نہیں ہے کس بندے کو hepatitis ہے مطلب اس کے مہاریز آیا اس نے اس کی symptoms پوچی اپنی observation کے لیاز تیسٹ کروائی ٹھیک ہے تو وہ hypothesis ہوتا ہے hypothesis بنانے تو سب سے پہلے میرا hypothesis کو explain کرتا ہوں کہ کسی کی problem کے related hypothesis scientist کیسے بناتے ہیں تو formulation of hypothesis کی different method ہے ان میں reasoning ہے imagination ہے aesthetic preference ہے comparison and analogy ہے یہ different طریقہ کار ہیں جن کو use کر کے hypothesis بنائے سب سے پہلے ریزنگ بات کریں گے ہم reasoning کی reasoning کی مدد سے ہم hypothesis بناتے ہیں reasoning کیا ہوتا ہے reasoning دو طرح کرتی deductive and inductive reasoning یہاں پہ inductive آنا ہم indeductive لکھ دیا inductive reasoning deductive reasoning کیا ہوتا ہے drawing specific conclusion from general principle یعنی کہ ایک general بات ہے آپ اس سے کوئی مخصوص بات نکالتے ہے ایک specific بات ہے آپ اس سے کوئی مخصوص یعنی general بات جو ہے general سا principle بناتے میں اس کو ایک example کی من سے discuss کرتا ہوں دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو پرندے ہوتے ہیں ان کے پارہ ہوتے یہ general بات اوور بات ہو رہا ہوں نا پرندے ہوتے ان کے پارہ ہوتے اور پھر میں کہتا ہوں چڑیا ایک پرندہ ہے پرندہ یہ پہلی بات ہے تمام پرندوں کے پارہ ہوتے ہیں چڑیا ایک پرندہ ہے چڑیا کے بھی کیا ہوں پرندہ یہ نہیں کہ آدھی پہنی جی ہوتی ہے آدھی بات پتہ ہے اور اس سے آپ اگلی بات نکال لیتے ہیں میں نے ڈاکٹر کی کیس میں یہ کہتا کہ اسے جب اس کی آنکھیں دیکھیں جب اس کی حالت دیکھیں تو اسے کچھ باتوں کا پتہ تھا پہلے سے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس نے اگلی بات بنانی اسے ہم یہ کہتے ہیں یہ deductive ریلنگ ہے it moves from چلتے ہیں یعنی مخصوص باتیں ہوتی ہیں ان کو جوڑ کے آپ جنرل بات بناتے میں اگر اگزامپل دیتا ہوں جیسے میری پہلے اگزامپل تھی sparrow have wings and a bird چڑیہ کے پار ہوتے کیونکہ وہ پرندہ ہے ٹھیک ہے تو پھر haw crow یہ بھی کہا پرندے ہیں تو ان کے بھی کیا ہوں گے پھر birds ہوں گے if اور then ہم use کرتے ہیں reasoning یعنی کہ sparrow have wings and birds if sparrow have wings and birds اگر چڑیہ کے پار ہیں اور وہ پرندہ ہے تو haw crow کوئی بھی eagle ہے اس کے کیا ہیں وہ پرندے ہیں تو ان کے بھی کیا ہوں گے definitely پار ہونے چاہئے تبیہ پرندے کی reasoning ہوتی کہ ایک عادی بات بتا ہوتی ہے اس سے ہم ہائپاؤسیز بناتے ہیں یہ ایک طریقہ گا ہے دوسرا طریقہ گا ہے imagination کیا ہوتا ہے اپنی سوچ تخیل تخیلات سے اپنی سوچ سے ایک آڈیا نکال دیکھیں میرے پاس ایک بندہ آتا ہے یعنی کرونا وائرس کرونا وائرس کا کیس آیا کچھ لوگ اپنی تخیل سے اس کے بارے میں ہائپاؤسیز بنائیں کہ یہ کہاں سے آیا کیسے آیا اس کا علاج کیسے جیسے کہ بہت سے لوگ جو بڑے بزرگ تھے انہوں نے کہا جن لوگوں کو کرونا وائرس ہوتا ہے ان کی imagination یہ تھی گرم جیسے ہماری پاکستانیوں کی لائکنگ ہے کہ کوئی بھی پروبلم جو بات آتا تو ہم کہتے ہیں یہ امریکہ لے کیا ہم جو بھی ہوتا ہے گاو کو امریکہ پر ڈال دیتے ہیں جیسے کرونا وائرس آیا تو ہم نے اس کو فوراً ایک ھائپوسیس جنریٹ کیا کہ یہ امریکہ نے لہمے بنایا اور یہ ہم پر ڈال دیا گی یہ ہماری سٹیٹک پریفرنس ہے کہ ہمار ہر چیز کو امریکہ کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں ہم اسرائیل کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں ہم جہودیوں کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں یہ سٹیٹک پریفرنس ہے تو اس طرح سے مطلب جب سائنٹسٹ سٹیٹک پریفرنس کو ایک مقصوص اس ایریا کو لائک کرتا ہے وہ کہتا ہے اس لحاظ سے یہی ہوگا ٹھیک ہے تو جیسے کہ کوئی بیمار کسی کو بخار ہماری سٹیٹک پریفرنس کیا ہوتی پیرادر ٹھیک ہو جاؤ ٹھیک ہے یہ سٹیٹک پریفرنس ہے اچھا اس کے بات ہے ریلیجیس آلیا اور ریلیجیس آلیا ہوتی ہیں اب کرونا وائرس کے مطلق ہے کہ یہ اللہ تعالی کی طرف سے کچھ لوگ کے طرف عذاب ہے کچھ لوگ کے ازمائش ہے یعنی سن نیم جیسے کہ ہم سائنس کو دین کے ساتھ جوڑتے ہیں مذہب کے ساتھ جوڑتے ہیں ٹھیک ہے اسے میں کہتے ہیں اور وہاں سے پھر مذہب میرا مذہب مجھے بتاتا کرونا وائرس کے حالے سے کسی کو بھی یہ سجیسٹ کر سکتا ایک ہائپوسیز کے دور پر کہ کرونا وائرس کا ادار یہ ہے کہ آپ جو موسمی پھالا کھائیں آپ ٹھیک رہیں گی اب یہ ریلیس آگیا میرے پاس تو یہ بھی ہائپوسیز ہوگا میرا دس مریض آتے ہیں کرونا وائرس کے اور دس مریض کے اوپر میں وہی پھال والا آئیڈیا یوز کرتا ہوں اپنے کھلاتا وہ دی کو جاتے اب یہ کمپیریزر انالوجی میں کمپیر کر رہا ہوں اور میرے پاس چھتا مریض جب آئے گا میرا کروانا جو ایکسپیرینس ہے اس کی بیس میں کرتے لئے ایک پڑھا لکھا دکھا ہوتا ہے اور اس پڑھے لکھے دکھے کو پھر ہم ٹیسٹ کرتے ہیں یہ ہم کل پڑھیں کہ ٹیسٹنگ کیا سے ہوتی ہے تب تک نیو پیس